اسلام علیکم ویورٹس میں محمد بلال تاہر زیڈ ایس ٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں خواتین و حضرات زندگی ایک سفر کا نام ہے اور سفر جو ہے وہ اپنے اندر بہت ساری مشکلات بھی رکھتا ہے بہت ساری جوائیمنٹ بھی رکھتا ہے بہت سارے جو ہے وہ پہلو اپنے اندر رکھتا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز زیڈ ایس ٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اپنے کومنٹس میں ہمیں بتائیں جی تو آج زندگی کے سفر میں نکل کر بہت سارے کا رائے نمائیہ انجام دینے والی ایک ایسی شخصیت کے جن کی زندگی سٹرگل سے بڑی ہوئی ہے جن کی زندگی کوشش سے بڑی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز علمی عدمی میدان سے کیا اور جب اپنے سفر پر نکلی تو پھر ایسی نکلی کہ پھر پک سے مر کر نہ دیکھا اور اپنی کامیابی کی منازل کو تیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا نام بند گئی پاکستان کی اگر ہم بات کریں عدب کی نصر کی بات کریں سفر ناموں کی بات کریں یا ناولز کی بات کریں اس کے اندر بھی طبعہ آزوائی کرتی ہیں آپ اور اگر شاعری کی بات کریں جی ہاں تو ہم بھی آپ لکھتی نظر آتی ہیں اور اس عظیم بارگاہ بارگاہ رسالت کے اندر بھی благکشائی کرتی نظر آتی ہیں اور اگر غزل کی بات کریں تو غزل کی دنیا میں بھی آپ کا آسانی کوئی نہیں ہے میری مرات شہر قائد سے تعلق رکھنے والی معروف شاعرہ محترمہ شفیق صاحبہ سے ہے میں آپ کو اپنے چینل میں کوئی شاملی کہتا ہوں گزشتہ دنوں ہم نے آپ کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری آن ایر کی تھی تو اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہیں میں جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو عدبی سفر ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کے اندر آپ کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا اسلام علیکم جناب محمد بلال طاہر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدو کیا اور میرا بہت خوبصورت تعرف کر آیا اچھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کا جو محول ہے وہ خاصا عدبی تھا زمانے بھر کے میکزنس ہمارے گھر آتے تھے کیونکہ امی اور پاپا دونوں ہی بہت لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے اور یہ کہ یہی جراسین لکھنے پڑھنے کے بچپن سے ہم نے سرائیت کر گئے اور ان کو اپنے لکاسی کا راستہ جب ملا جب میری امی اچانک سے میں نائنٹ کلاس میں تھی ہارٹ اٹیک کے ساتھ جنت کے باغوں کی سیر کو چل دی تو میری دنیا تاریخ تو یہ ہے کہ پھر ہم نے میں سمجھتے ہوں شاعری کوئی میرا مسیح ہے بلکہ میں نے کسی ایک اپنے کتاب کے دیواجے میں لکھا بھی ہے کہ شاعری لگتا ہے میرا مسیح ہے کہ اس نے مجھے بہت سہارا دیا ہے بہت سہارا دیا ہے اور جب بھی میں کبھی تنگ ہوتی ہوں یا بہت خوش ہوتی ہوں یا اداس ہوتی ہوں ہر کیفیت میری ہر کیفیت مجھے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے اور جب میں لکھ لیتی ہوں تو میں شاند جاتی ہوں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لکھنا پڑنا میرے لئے زندگی ہے زندگی اور بس اسی طرح بچپن سے ہی سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے اور اب جو بن پہ ہے اب دیکھیں کہاں تک یہ سفر لے جائے ہمیں آگے جی بہت خوب اچھا مہترمہ شگفتہ صاحبہ آپ چکے ایک گھرے لیو خاتون ہیں آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اس گھرے لیو زندگی کی وجہ سے کبھی آپ کا یہ جو عدبی سفر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آج تک آئی یا نہیں آئی اس کے بارے میں تو بسا بتا رہا ہے اب آپ کا سوال یہ کہ عدبی سفر اور گھرے لیو کامکات گھرے لیو میری زندگی ایک دوسرے کو کیسے میں نے اس کو مائلچ کیا بات یہ بھائی کہ یہ تو میرا شوق ہے میں کسی دور میں کسی نمبر وان کسی نمبر ٹو کسی چیز میں شرک نہیں یہ سارا کچھ لکھنا پڑنا جو ہے یہ میرے شوق کا حصہ ہے اپنے دل کی تسلیح کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں لکھتی ہوں اچھا لوگ کہتے ہیں ہم یہ عدب کی خدمت کر رہا ہے یہ سب کر رہا ہے میں تو بھائی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے لکھتی ہوں جو میں تنگ ہوتی ہوں ادھر ادھر سے کہیں سے تو میں جھٹ پٹ اپنا قلم اور کوک پینسل سنبھالتی ہوں اور یہ کہ میں لکھتی ہوں لکھ کے مجھے ریلیکس ہوتا ہے میں خوش ہوجاتی ہوں تو یہ کہ تو میرا گھر جو ہے میری تلجیحات میں ہے گھر اور بچے پہلے ہیں اور یہ لکھنا پڑنا اور شاعری اور افسانے یہ سب سیکنڈری ہے تو یہ میں پہلے اپنے گھر اور بچوں کو توجہ دیتی ہوں اور یہ لیکن بات یہ ہے کہ میرے سب کیونکہ میں اپنا گھرے لوں کام کا آج پورے دل جسپی سے کرتی ہوں اور کہیں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تو مجھے بھی میرے گھر والے پورے سپورٹ کرتے ہیں میرے بچے اور میرے شہر تو ہر موقع پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے کہیں تنگ نہیں کرتے ہیں میں جب چاہوں لکھ سکتی ہوں لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا خیر ڈسٹ اپنا کروں اور پہلے میں گھر کو اہمیت دیتی ہوں اور اس کے بعد میں لکھنا پڑنا تو مجھے اس طرح کوئی تنگی نہیں ہے آرام سے میں لکھتی بھی رہی ہم نے گھر بھی چلتا رہا اور جب زیادہ مشکل پڑی ہے تو میں نے فورا لکھنا پڑنا روک دیا ہے لیسے میرے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بچے ہیں میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور تینوں ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں بیٹی ڈاکٹر ہیں اور دونوں بیٹے ماشاءاللہ انجینئر ہیں تو جب تک کہ وہ لکھ پروفیشنل کولیج میں نہیں ہے ایڈ میٹھ ہو گئے تو تب تک میں نے ان کو بہت توجہ دیا ہاں جب وہ اپنے لائن پہ آگئے پھر میں نے چھوڑ دیا پھر میں اپنا فل ٹائم اپنا سارا وقت اپنا جتنا یا کولمز کو یا سفر نامے لکھنے کو اس کو دیا